اتف میاں لیکن ہر جائز کام یاد رکھیے کرنے کا نہیں ہوتا اس کے عواقب کو دیکھنا پڑتا ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ قوم کے جذبات اس سے کس قدر مجروع ہو رہے ہیں قادیانیوں کی آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں مرنان زاہد الراشدی صاحب کا اس بارے میں بہت ہی اچھا مضمون شائع ہوئے میں اس چینل کے توسط سے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ مضمون آپ ضرور پڑھئے بہت ہی اعتدال کے ساتھ انہوں نے امران خان کے اس اقدام پر اعتراضات کیے ہیں اور بہت ہی مسلحانہ انداز میں انداز بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو عام طور پر سوشل میڈیا پر بہت ہی بدتمیزی والا ایک لوگ کے لب و لہجے اختیار کر رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے تو بہت ہی اعتدال کے ساتھ ان کی بڑی جامع تحریر آئی ہے اس بارے میں اور وہ بہت اچھی تحریر ہے اور علماء نے اسی تحریر کو پسند کیا ہے تو میں جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر جائز کام یاد رکھیے کرنے کا نہیں ہوتا تو اس پر اس حوالے سے دلائل لینا کہ چونکہ آئین میں اس کی اجازت ہے کہ آپ قادیانی کو مشیر بنا سکتے ہیں آئین میں اس کی اجازت ہے کہ آپ ان کو فوج میں فلا حد تک سربرا بھی بنا سکتے ہیں تو اجازت ہونا الگ چیز ہے اور اس کے عواقب اور نتائج کی وجہ سے کسی چیز پر پابندی لگا دینا یہ ایک الگ چیز ہے آپ قادیانیوں کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو کبھی بھی یہ ملک خیرخواہ ثابت نہیں ہوئے تک کہ بنگلہ دیش ٹوٹنے کا جو سبب بنا ہے اس میں قادیانیوں کا بہت حد تک کردار تھا جو پاکستان دو ٹکڑے میں تقسیم ہوا جناب آتف میاں صاحب اقتصادی امور کے ماہر ہیں اور معاشیات کے بے پناہ مہارت رکھتے ہیں اور یہ جو آتف میاں صاحب ہیں کوئی نیوٹرل قسم کے قادیانی بھی نہیں ہیں بلکہ یہ لندن میں قادیانیوں کے جو خلیفہ مرزا مسرور اس کے سیکرٹری بھی رہے ہیں اور بہت اس سے کلوز رہے ہیں اور قادیانیوں کو یہ قادیانیوں کا کیونکہ میں بھی اسکول میں قادیانیوں کے ساتھ کچھ عرصے میں نے وقت گزارا ہے کلاس فیلوس نے ہمارے یہ لوگ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور یہ کبھی بھی پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک ہے تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی زد پڑی ہے ان کے نظریات پر تو آپ قادیانیوں کو عام کافروں پر قیاس نہیں کر سکتے عام غیر مسلم پر قیاس نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ یہ ملک دشمن ثابت نہیں ہوں گے اور ملک کے لیے نقصاندیں نہیں ہوں گے تو آپ یہ دیکھی کہ قوم کے جذبات کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی تو ایک وزیر آزم اور ایک حاکم کا فرض بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے جذبات کا بھی خیال کرے قادیانیت کا مسئلہ ایسا حساس ہے کہ اس میں صرف مذہبی لوگ نہیں بلکہ جو زیادہ مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ایک صرف کلمے کی حد تک اور زبان کی حد تک مسلمان ہیں وہ بھی قادیانیت کے مسئلے میں بہت زیادہ حساس ہیں تو ان کے جذبات بھی مجروع ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے جذبات مجروع ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر آزم صاحب کے جو ووٹرز ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے ان کے جذبات بھی مجروع ہو رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں ہمارے جو وزیر آزم عمران خان ہے ان کی جو اسپیچز تھی اس نے پوری قوم کو تقریباً ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا تھا اور سب ان کی اسپیچز کی تعریف کر رہے تھے توہین آمیز خاکوں سے متعلق جو ان کی تقریر تھی ہولینڈ میں جو توہین آمیز خاکے جو بخائدہ وہ نمائش روک دی گئی ان کی سپیچ کی وجہ سے اس پر پوری قوم نے ان کو سراہا تھا تو پاکستان میں ایسا کبھی کباری ہوتا ہے کہ ایک قومی ایک وحدت جو ہے وہ پیدا ہونے لگے تو عمران خان کے اس فیصلے سے وہ قومی وحدت جو ہے وہ بھی پارا پارا ہو رہی ہے اور اتنے اچھے اچھے انہوں نے بھی ماضی قریب میں فیصلے کی ہیں وہ تمام فیصلوں پر یعنی لوگوں کی نظر میں ایک زد پڑھ رہی ہے تو ان کی جو ایک ویلیو ہے وہ ویلیو ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی طرح سے دانشمندانہ قدم نہیں ہے ہمارے وزیر آزم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور ان کو یہ فیصلہ اپنا واپس لینا چاہیے